تمام دیکھنے والوں کو سننے والوں کو میری طرح سے السلام علیکم جس ایکٹر نے بھی سلطان رائی کے ساتھ کام کیا وہ عمر ہو گیا بہت سارے ایکٹروں نے سلطان رائی کو فالو کیا آج وہ فلم انڈسٹری میں راج کر رہے ہیں عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی بہت اچھے گلوکار ہیں انہیں بہت سارے سرائکی اور اردو گانے گائے اور سپر ہٹ گئے ان جیسا فوکس سنگر صدیوں میں پیدا ہوتا ہے آج ہم سلطان رائی اور عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی کی مشترکہ فلموں کا تعریف پیش کرتے ہیں جو انہوں نے مل کر کی ہیں زندگی انیس سو بنے میں ریلیز انوالی ایک پنجابی فلم ہے جس کے اداکار سلطان رائی عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی عارف الہار نرگس ودایات زہر حسین گلانی کہانی جعوید حسین موسیقی زلفکار علی پرڈیسر سید منظور عسین گلانی گلوکارہ عبدہ پروین نے جو پہلا فلمی ساؤنگ گایا وہ فلم زندگی کے لیے تھا سلطان رائی نے اس فلم میں دادے کا رول کیا ہے جبکہ عارف لوہار نے پوتے کا رول ادا کیا عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی نے اس میں ایک ایسے گلوکار کا رول ادا کیا ہے جو کہ موسیقی سکھنے کے لیے گاؤں سے آتا ہے دل لگی انیس سو بانے میں ریلیز ہونے والی سلطان رائی اور عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی کی دوسری فلم تھی اس کے اداکار سلطان رائی جعویش شیخ سائمہ عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی اور عارف لوہار تھے اس کے عدید کا زہور حسین گلانی کہانی جعوید حسن موسیقی زلفکار علی پروڈیوسر منظور حسین گلانی اس فلم میں ایک گانہ تھا دل لگایا تھا دل لگی گئے لیے جو کہ عطا اللہ کا پرانہ گانہ تھا وہ بھی اس فلم میں شامل کیا گیا ہے اس فلم میں سلطان رائی نے عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی کے بڑے بھائی کا رول ادا کیا یہ ایک اردو فلم تھی اور یہ بھی کامیاب رہی سامن انیس سو بانوے میں ریلیز ہونے والی فلم تھی اس کے اداکار سلطان رائی عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی اور سونیا تھے عدایات اور مصنف جعوید حسن پروڈیوسر چودری محمد سلیم موسیقی بجاہ تترے عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی کا مشہور گانہ تُساکو مان وطنہ دا کو بھی فلم سامول میں شامل کیا گیا ہے عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی بہت اچھے فوکس سنگر ہیں لیکن فلموں میں وہ کوئی اچھا تاثر چھوڑنے میں ناکام رہے اور یوں انہوں نے تین فلمیں کرنے کے بعد فلم انڈرسٹری کو چھوڑ دیا اگر آپ کو میری یہ معنیات اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک سسکرائب اور شیئر کر دیں